انسان جرائم پر بے باگ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن ایک صفت اللہ کی یہ بھی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ جواد ہے وہ عزیز ہے وہ زنتقام ہے وہ مصور ہے اس کی بڑی شانے ہیں وہ متکبر ہے وہ معز ہے وہ مزل ہے وہ ممیت ہے وہ حی ہے اس طریقے سے اس کی شانے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں تو رحمان ایسا کہ جب صفت رحمانی کا اظہار کرنے پر آئے تو چونٹیوں کو بھی کھلائے مکیوں کو بھی کھلائے مرگیوں کو بھی کھلائے ذروں کے اندر کے کنوں کو بھی کھلائے اللہ اکبر آپ کو بتاؤں اس کی صفت رحمانی کا اظہار کیسے کرتا ہے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تردد سا ہونے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یار سے ملنے کے حوالے سے بھی آپ جو ہے اس طرح تردد فرما رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے گھر کے ایک ذمہ دار کو اپنے بعد گھر والوں کی فکر تو ہوتی ہے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا خیال تو ہوتا ہے تو آپ نے کہا میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا ان کی روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہوگا تو ارشاد ہوا موسیٰ تم نے دیر کی اب تھوڑی دیر ہم بھی کرتے ہیں یہ آپ کے پاس جو پتھر پڑا ہوا ہے آپ اس پتھر پر اپنا آسا مس کر دیں اپنا آسا لگا دیں حضرت موسیٰ علیہ نے اپنا آسا اس پتھر پر لگایا پتھر دو ٹکڑے ہو گئے جب پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے تو آپ نے اس میں کیڑا دیکھا اس کے موں میں ایک ہرے رنگ کا پتہ تھا وہ جو کھا رہا تھا حضرت موسیٰ کلیب نے کہا تیری شان رحمانی پر قربان تیری شان ربوبیت پر قربان اللہ اکبر جہاں ہوا نہیں جا سکتی وہاں موں میں تازہ پتہ ہے ارشاد ہوا موسیٰ جب اس کیڑے کو نہیں بھولتا تو تیرے گھر والوں کو کیسے بھول جاؤں گا موسیٰ جب اس کیڑے کو نہیں بھولتا تو تیرے گھر والوں کو کس طریقے سے فراموش کر جاؤں گا عطا کریں گے تو اللہ کی صفت ربوبیت اس کی شان رحیمی اس کی شان کریمی بڑی عظیم ہے بڑی عظیم ہے بڑی عظیم ہے اللہ اکبر اس کی شان رحیمی اور کریمی کا کیا کہنا آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیسا رحیم ہے کیسا کریم ہے کیسا ستار و غفار ہے کیسے عطا کرنے والا ہے مورخین لکھتے ہیں روایتوں میں آتا ہے ایک عورت ہے کشتی میں لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے ایک عورت ہے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہی ہے اس کے شکم میں بچہ ہے اس کے شکم میں بچہ ہے اچانک وہ توفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور جب کشتی ٹوٹتی ہے تو کشتی ڈوبتی بھی ہے ظاہر سی بات ہے ٹوٹی وی کشتی تو ڈوبے گی ہی لیکن ایک کشتی کا تختہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ عورت اس تختے پر بیٹھ جاتی ہے یا لیٹ جاتی ہے اور اسی تختے پر اسی وقت تو اس کو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے اس کی روح نکال لے اس کی عورت کی روح نکال لے اس کی روح نکال لی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے روح نکلی تو روح نکلتے کے بعد وہ بھی دریا میں غرق ہو گئی اب وہ بچہ بچتا ہے اور اس تختے پر اس بچے کو بچا کر کے موجوں کی گود میں اٹھا کر کے اس کو کنارے پر لے جایا جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگ کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں وہاں پر یا لوگ وہاں پر مچھلیوں کا شکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں وہ تختے کو جیسے ہی دیکھتے ہیں اس کو قریب لاتے ہیں اس پر بچہ پاتے ہیں تو لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں پھر اس بچے کو اللہ تبارک بطالہ یہ ہنر دیتا ہے اس کی آنکھ میں یہ اتا کرتا ہے کہ وہ جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو پہاڑوں کے اندر کیا ہے سونے کے پہاڑے یہ یا کس چیز کے پہاڑے یہ وہ اس میں ماہیر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے یہ اس کی اتا ہے لیکن مالدار بننے کے بعد پھر دیکھئے یہ کرم اس کے ساتھ تھا یہ اتا اس کے ساتھ تھی آپ سوچ سکتے ہیں نہ جہاں ماں کا سہارا نہ جہاں باپ کا سہارا نہ جہاں رشتے دار کا سہارا وہاں پر موجوں کی گود میں وہ بھی سوندر کی موجوں کی گود میں تختے پر بچے کی حفاظت کرنے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے کرم تو اسی نے کیا پھر کنارے پر وہاں نہیں پہنچایا آپ توجہ کرنا کنارے پر وہاں نہیں پہنچایا جہاں درندے تھے کنارے پر وہاں نہیں پہنچایا جہاں پر اللہ اکبر بچوں کو کھا جانے والا کوئی تھا بلکہ وہاں پہنچایا جہاں رحم کرنے والے لوگ تھے پرورش کرنے والے لوگ تھے یہ اس کی شانِ رحیمی ہے شانِ کریمی ہے لیکن بندہ شانِ رحیمی پر جو ہے وہ اتراتا ہے شانِ رحیمی پر پھر خدا کی بغاوت کرتا ہے اور اس کی اس صفت کو بھول جاتا ہے کہ وہ منتقی میں حقیقی بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے جب انسان اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ انسان کو کہیں کر رہنے نہیں دیتا اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیتا ہے یاد رکھنا آج پوری دنیا خدا کی صفتِ رحیمی اور کریمی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو فریب دے رہی ہے دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ وہ پکڑنے کی صفات کو فراموش کر چکی ہے اس کی صفتِ غیرت کے تصور کو بھلا چکی ہے اور یاد رکھنا ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی ہر صفت کے ساتھ مانتے ہیں اس لیے کہ قرآنِ مقدس نے جا بجا اس کی الگ الگ صفات کا ذکر کیا بندے اگر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا تو صفتِ رحیمی اور کریمی اپنے آگوش میں جگہ دے گی بندے تو اس کی فرما برداری کرے گا تو شانِ کریمی اور رحیمی تیری جہناز برداری کرے گی بندے اگر تو اس کے قانون کی آگے جھکے گا تو اس کی شانِ رحیمی اور کریمی تیجے اپنی آگوش کرم میں جگہ دے گی اس کی رحمت کی چھما چھم برسانت ہوگی اور اگر تو نے اس کی نافرمانی کیا اگر تو نے گناہ کیا اگر تو نے اس کو ناراض کیا پھر اس کی شانِ غیرت کا کرشمہ تو یہ دیکھے گا کہ اللہ فرماتا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے جو تنہائی میں گناہ کرے وہ میرے ساتھ اعلانِ جنگ کرتا ہے مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے آپ اندازہ تو کریں حدیث مبارکہ کے تیور پر حدیث پتسی ہے جو اکیلے میں گناہ کرے جو تنہائی میں گناہ کرے وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آستین چڑھا کر اپنے پیر سے کہے آپ لڑیں گے میرے ساتھ میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں انجام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا پیر تو روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے اس سے کوئی لڑا سکے گا اور اگر کوئی آنکھیں چار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا ہم نے تو اللہ والوں کے بارے میں صرف جو خلاف میں سوچتے ہیں ان کو بھی تباہ ہوتے دیکھا ہے جو ان کے لئے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں ان کو بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کو بھی زلیل اور رسوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب اللہ والوں کے بارے میں صرف انسان خلاف میں سوچ لے تو وہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو وہ انسان جو اللہ کے خلاف علانے جنگ کرے یقیناً معلوم نہیں ہے تو بندہ غفلت میں جو کر رہے کر رہے لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم تو اسی لیے ہے تاکہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ غفلت کے پردوں سے نکلو غفلت کے دردلدل سے نکلو اللہ کے فرمان پہ غور کرو حدیث قدسی میں فرماتا ہے جو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرے وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلانیں جنگ کرتا ہے اور پھر سنو جب کوئی گناہ پہ دلے روتا ہے تو فرماتا ہے انہا بات شاہ ربی کالا شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور پھر اللہ نے جب لوگوں کو پکڑا کن کن کو پکڑا تھوڑا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہاں آج ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے لوگ عجیب سے جو اپنے زوم باطل کے اندر دوبے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میری نسبت تو فلا سے ہے میری کیسے پکڑ ہوگی میں کہتا ہوں میرے عزیز کیا تُو نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں جا بجا نہیں پڑا قرآن جن کو سور اور بندر بنانے کی بات کرتا ہے وہ کون لوگ ہے میرے بھائی وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جن کا شجرے نسب انبیاء سے جڑا ہوا قرآن بیان کرتا ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کسی کا آلِ پیمبر ہونا تاریخ بتاتی ہے کسی کا آلِ پیمبر ہونا لوگ بتاتے ہیں کسی کا آلِ پیمبر ہونا کئی اور سے ثابت ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا آلِ پیمبر ہونا قرآن سے ثابت ہے قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اے راتوں کی تاریخیوں کے اندر شراب کی اڈوں کو آباد کر کے یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والوں اور یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا تاش کے پتے کھیلنے والوں اور یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا آپ کہاں سے لکھا کے لائے ہیں یہ وی آئی پی کوٹا قرآن انہیں یا بنی اسرائیل کہتا ہے بنی اسرائیل کا مطلب سمجھا اسرائیل حضرت یاکوب کا لقب ہے اور بنی اسرائیل کا مطلب اے اولاد یاکوب ان کا شجرہ نصف قرآن کہہ رہا ہے یہ اولاد یاکوب ہے اولاد یاکوب مطلب اولاد ابراہیم یاکوب بیٹے اسحانک کے اسحانک بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے صرف ایک واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا شجرہ نصف ملتا ہے لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا ان کو اگنافرمانی کرنے پر کسی کو سور بنایا کسی کو بندر بنایا جن کے چیرے بدلے تھے بولو وہ بنی اسرائیل تھے کی نہیں تھے جن کو ہواوں سے دوا کیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے کی نہیں تھے جن پہ پتھر برسائے تھے وہ اولاد پیمبر تھے کی نہیں تھے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اگر نبی کی اولاد بھی مردوں سے بدفیلی کرے گی تو ان پر پتھروں کی برسات ہوگی اگر نبی کی اولاد بھی نابطول میں کمی کرے گی انہیں سمین میں دھسا دیا جائے گا اگر نبی کی اولاد بھی ہمارے حرام کو حلال کرے گی ان کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا اب مجھے بتاؤ جنہیں نبی کی اولاد قرآن کہے اور پھر ان کا عذاب یوں بیان کرے آپ ہم کہاں سے لکھا کے لائے ہم پر عذاب نہیں آئے گا ہم تباہ نہیں ہوں گے ہم برباد نہیں ہوں گے پوری دلیا اس وقت تو جو ہمارے مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے کوئی بے چینی کا شکار کوئی بے قراری کا شکار کوئی مسئیبتوں کا شکار کسی کی اولاد اس کی نافرمان کسی کی بیوی اس سے نافرنائی متفق نہیں کسی کا شہر کسی کا گاؤں اس کو ستانے پر آمادہ یہ سب اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں الگ الگ شکلیں ہیں مسلمانوں مجھے بتاؤ اور پھر جب یہ سب ہوتا ہے کسی کے دل کو سکون نہیں لو کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا کسی کا کاروبار نہیں چلتا لو کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا اللہ اکبر اولاد بگاوت کرتی ہے کسی نے کچھ کر دیا بیوی بات نہیں مانتی کسی نے کچھ کر دیا روٹی کے ٹکڑوں کو پریشان ہے کسی نے کچھ کر دیا نیند نہیں آتی کسی نے کچھ کر دیا میرے عزیز کسی نے کچھ نہیں کیا تو نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے کہ تو اللہ کا ناثران ہو گیا اللہ نے تُس سے سکون چھین لیا اللہ نے تُس سے قرار چھین لیا ورنہ خدا کی عزت کی نصم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے جادوگر تمہارے دشمن ہیں اس سے بڑے بڑے جادوگر صحابہ کے دشمن تھے لیکن ان کا جادو صحابہ پر کیا اثر کر سکا آپ کہتے سکون کی نیم نہیں آتی مجھ پہ جادو وہ ہے میں کہتا ہوں امار ابن خطاب ہاتھ کا سرانہ اور تکیہ بنا کر ریت پر اللہ اکبر خجور کے درق تک کے نیچے سو رہے ہیں اور وقت کا قیسر کا اللہ اکبر علچی آ کر کے حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے ہمارے صاحبوں کو تو نرم گدوں پر سیکوریٹی کے درمیان نیم نہیں آتی یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ یہ ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سو رہا ہوں تو ہماری ابن خطاب کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جملے پر گوھر کریں جو ظلم نہیں کرتا جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا کیا سمجھے یہی سمجھے ظلم نہیں کرتا مطلب چوٹیوں کو بھی دانہ ڈالتا ہے ظلم نہیں کرتا مطلب کسی کو سداتا نہیں ہے ظلم نہیں کرتا مگر کسی کو تک یہی سمجھے یہی بات نکالی یہ بھی نکل سکتی تھی لیکن میری جو بات سمجھ میں آتی ہے دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کیوں کیونکہ ہر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور گناہ کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے جیسا کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَعُوْكَ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کریں تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے میں آپ سے روٹی چھین لوں یہ آپ پر ظلم ہے لیکن گناہ کروں یہ اپنے آپ پر ظلم ہے تو کسی سے روٹی چھین کر حالانکہ روٹی چھیننا بھی گناہ ہے وہ بھی اپنے آپ ہر ظالم پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور یاد رکھنا ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی گناہ کرے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں مثال کے طور پر جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے وہ رسول اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے وہ عوام کی بھی حق تلفی کرتا ہے وہ قرآن کی بھی حق تلفی کرتا ہے وہ حدیث کی بھی تلفی کرتا ہے اب آپ کہتے ہیں مجھے سکون کی نین نہیں آتی یہ ہزاروں کے مجمع میں اسی پرسن لوگوں کی تکلیف ہے کہ مجھے سکون کی نین نہیں آتی لوگوں کروٹے بدلتے ہیں چین کی نین نہیں آتی وجہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے پکڑ تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی ہے اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے اس لیے جب جب انسان گناہ کرے گا تب تب اللہ کی پکڑ ہوگی اللہ نے گناہ اس لیے حرام نہیں کیا کہ تم گناہ کرتے ہو تو خدا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے خدا کا تم کوئی نقصان کر لیتے ہو گناہ سے خدا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ نقصان سے بلند ہے نفع سے بلند ہے تغیر سے بلند ہے تبدیلی سے بلند ہے اس کی شان بہت بڑی ہے جب کعبے پر تیو سو ساٹھ بودھ رکھ دیے جاتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا جب لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا صفہ مروا پر زنا ہوتا ہے صرف بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا واللہ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا ارے پاگل ہو گئے لوگ جب اس کے بندے اب تو قادی کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا تو قادی کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفانہ لگا ذکرہ کے سایہ تجھ پر ذکرہ اونچا ہے تیرا پول ہے بارہ تیرا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ غوفِ آزم نعرے تکبیر اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا پھر اس نے حرام کیوں کیا گناہ کو گناہ کو منع کیوں کیا شان نہیں گھٹتی اس کی اس کی شانِ غیرت ہے کہ وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے سب سے زیادہ غیرت والا اب سنو جب اس کی رحمت پر بندہ اکڑے اور نافرمانی کرے تو پھر غیرت کرتا پکڑ کرتا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا جو جتنا قریب ہی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کٹتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے آج کل کے یہ نوجوان لڑکے میری قوم کے مالدار میری قوم کے سیاستدام میری قوم کے گنہگار ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کی اڈوں کو اور پدی کی اڈوں کو آباد کرتے ہیں ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہیں ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی کئی عورتوں کے ساتھ پدی کے پلان رکھتے ہیں ہاں ہاں جب تک غریب تھے تو ولیوں کی چوکھٹ دکھتی تھی جب مالدار ہو گئے تو عورتوں سے ناجائز تعلقات کر بیٹھے اور پھر سوٹے ہیں آمدنی تو آ رہی ہے مال تو مل رہا ہے دولت کے دروازے تو کھلے ہیں یہ مولوی نادان کہتے ہیں گناہ کرو کہ تو روزی چھین لی جائے گی رسکت چھین لیا جائے گا کٹوتی ہو جائے گی زنا سے روزی میں عمر میں کٹوتی ہو جائے گی یہ بیچارے پرانی باتیں کرتے ہیں ہم تو زنا کر رہے ہیں کروا رہے ہیں بدی کر رہے ہیں کروا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں پیلا رہے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن دولت کم نہیں ہوتی اس کو بھی حدیث میں بیان کیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال رہتا ہے سمجھ لو اللہ کا منصوبہ اس کے لیے بڑی پکڑ کا ہے اس لیے کہ جس کو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ سختی سے پکڑتے ہیں آپ نہیں دیکھتے فیرون صدیوں تک فیرون کی عمرت کا موبیش جو ہے اللہ اکبر صدیوں پر محید بتائی جاتی ہے بعض لوگوں نے آٹھ سو سال تک بیان کیا بعض لوگوں نے ہزار سال تک بیان کیا اللہ اکبر بعض لوگوں نے چار سو سال بھی بیان کیا اور کہا اتنی عمرہ میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مولا یہ اتنا بڑا پاپی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کبھی سر بھی درد نہیں کرتا رب کی رحمت مسکرہ کے کہتی ہے درد عطا کرتے ہیں اور جس کو درد عطا کرتے ہیں پھر اس کو